اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میسپان حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہوت نائن ٹی وی ناظرین بات کر لیتے ہیں مفتی تارک مسعود اور انجینئر مرزا علی جو کہ آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں دونوں کی ہی اگر بات کر لی جائے تو مفتی تارک مسعود صاحب جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے کافی زیادہ فین فالونگ بھی ہے ان کے اکثر بیانات جو ہیں وہ فیس بک سوشل میڈیا پر زینت بنے رہتے ہیں کیونکہ وہ ایسے بیانات کرتے ہیں کہ ان کو جو مقبولیت ہے وہ دنوں میں ہی کافی زیادہ ہو گئی ہے دوسری جانب انجینئر مرزا علی صاحب ہیں جو کہ جھیلم سے تعلق رکھتے ہیں ان کی جو فین فالونگ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے ان کی ایک اکیڈمی ہے بقاعدہ جہاں پر وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہیں اور دین کی جانب جو ہے وہ راقیب کرتے ہیں اور حدیث کی روح سے ہے جو ہے وہ تمام جو ان کے بیانات ہوتے ہیں وہ حدیث کے مطابق ہی ہوتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ حدیث کی روح سے ہی مجھ سے بات کرے کیونکہ میں حدیث کے حوالے سے ہی بات کرتا ہوں تو کافی ان کے زیادہ بھی ماننے والے ہیں تو ناظرین بات کرتے ہیں کہ پچھلے تقریباً ایک سے دو ماہ کے دوران جو ہے وہ مفتی تارک مسعود اور انجینر مرزا علی کے درمیان جو ہے وہ کافی تنازعہ چل رہا تھا اگر مفتی تارک مسعود صاحب کسی بیان کے حوالے سے اگر کوئی بیان کرتے ہیں کسی بھی بات کے حوالے سے تو ان کی گلتیاں نکالنے کے لیے انجینر مرزا علی صاحب جو ہے وہ اپنے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے تو اگر انجینر مرزا علی صاحب جو ہے وہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو تارک مسعود صاحب جو ہے وہ ان کی گلتیاں نکالتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ کافی سلسلہ دیر سے چلتا آ رہا ہے اور کافی جو ہے وہ ان کے درمیان سوشل میڈیا پر کافی بحث و تقرار بھی ہوتی آ رہی ہے تو ان کے جو دونوں کے چاہنے والے ہیں جو ان کے پیروکار ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پوسٹیں کرتے رہتے ہیں کافی بیانات جو ہے وہ ان کے بھی سامنے آتے رہتے ہیں تو ناظرین پچھلے تقریبا دو ہفتے پہلے جو ہے وہ مفتی تارک مسعود صاحب میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو مجھوکینی طور پر جو پہلے ہوتا چلا آ رہا تھا سیم ویسا ہی ہوا کہ مرزا علی کی جانب سے جو ہے وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی اور اس میں ساری باتیں جو ہے وہ ان کی خلاف کی گئی اور کہا گیا کہ آپ اگر آپ یہ باتیں جو ہے وہ اگر آپ میرے سامنے آ کر بیٹھیں گے ہم ایک مناظرہ رکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ مجھو جھوٹا ثابت کر دیں گے تو میں جو ہے وہ اپنی آپ کو مان لوں گا اور آپ کے پیروکاروں میں شامل ہو جاؤں گا تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ انجینئر مرزا علی کی جانب سے کی گئی تھی تو جیسے ہی انہوں نے یوٹیوب پر اپنی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تو اس کے اگلے ہی چوبیس گھنٹوں میں مفتی تارک مسعود صاحب کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا کہ میں کراچی سے جہلم جا رہا ہوں تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ کر مناظرہ کروں گا اور دیکھ لیتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا تو ناظرین اس حوالے سے جو ہے وہ تارک مسعود صاحب جو کہ انہوں نے اپنی کمر کسی اور اگلے چوبیس گھنٹوں میں ہی وہ کراچی سے جہلم کیلئے روانہ ہو گئے اور بیس سے بائیس گھنٹے کا سفر کر کے جو ہے وہ جہلم پہنچتے ہیں تو ان کی جانب سے ایک نمبر بھی دیے جاتا ہے کہ میں اگلے چوبیس گھنٹوں میں وہاں پر موجود ہوں گا تو انجینئر مرزا علی کا کوئی بھی نمائندہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے اور کوئی بھی جگہ آپ تیہ کر لیں ہم وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ مناظرہ کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ کون سچا ہے اور کون چھوٹا تو ناظرین وہاں سے جو ہے وہ مفتی تارک مسعود صاحب جہلم پہنچتے ہیں کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ نہیں کرتا تو دوسری جانب جب وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو تقریباً کوئی آٹھ سے دس گھنٹے گزرنے کے بعد مفتی تارک مسعود صاحب کی جانب سے ایک اور ویڈیو بنائی جاتی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں اس وقت جہلم کے اس علاقے میں موجود ہوں تو جو انجینئر مرزا علی کی جانب سے جو باتیں کہیں گئی تھی میں اس کو لے کر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوں کوئی بھی مجھ سے رابطہ کرے اور میں جو ہے وہ ان کی جگہ پر پہنچ کر جو ہے وہ سارے معاملات جو بھی باتیں ہیں علم کی روز جو ہے وہ جتنے بھی حدیث کی روز سے ہے جو وہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اگلے 48 گھنٹے یہاں پر موجود ہوں جو ہلم میں 48 گھنٹے ناظرین کافی وقت ہوتا ہے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تو ناظرین انہوں نے کہا کہ میں اٹھالیس گھنٹے یہاں پر موجود ہوں مرسا انجینئر علی کا کوئی بھی جو نمائندہ ہے وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے اس نمبر پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے لیکن ان کی جانب سے کوئی رابطہ نہ کیا گیا اٹھالیس گھنٹے کا وقت گزر گیا تو ان کی جانب سے مفتی طارق مسعود صاحب کی جانب سے دوبارہ سے جو ہے وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے کہ میں اٹھالیس گھنٹے جو کہ یہاں پر رہا تو مجھ سے کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا تو اب میں جو ہے وہ واپس جا رہا ہوں تو انہوں نے جو ہے وہ نہ جو مجھ سے رابطہ نہیں کیا تو ان کا جو متقبرانہ انداز تھا جو ان کا تقبر تھا وہ خاک میں مل چکا ہے یقینا یہ لوگ گھاٹے کی طرف ہی جائیں گے جو کہ صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی جانب سے کی گئی تھی تو ناظرین جب وہ واپس جلے جاتے ہیں تو مجھ سے انجینئر علی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہماری جو ہے وہ آپس میں یہ بات ہوئی تھی کہ آپ اکیلے آئیں گے تو مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ اپنے ساتھ اتنی زیادہ گارڈز لے کر کیوں آئے ہیں اگر گارڈز لے کر آئے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ ان کا ذکر ویڈیو میں کیوں کیا کہ میرے ساتھ اتنے گارڈز ہیں ویڈیو میں بھی دکھا رہے ہیں کہ ایک گاڑی آپ کے پیچھے ہے ایک گاڑی آپ کے آگے چل رہی ہے تو یہ اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ کوئی جو ہے وہ لڑائی کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں ہم تو صرف ایک بھائی چارے کے لیے کوئی باتیں کرنے کے لیے کچھ دین کی طرف سے باتیں کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے لیکن آپ جو کہ اتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے آپ انہیں جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کی آپ اتنے زیادہ سکیورٹی کارڈز لے کر آئے آپ اتنے زیادہ جو ہے وہ اپنے ساتھ اور بھی علماء کرام کو لے کر آئے تو میں نے جو ہے وہ صرف اس لیے آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کیا ناظرین گزشتہ رات جو ہے وہ مرزا انچینر علیقی صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے جن میں وہ ان کی غلطیاں نکال رہے تھے کہ جو مفتی طرق مسعود صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ تو جو ہے وہ بیس سے بائیس کھنٹے کا سفر تیہ کر کے کراچی سے جہلم آئے ہیں لیکن یہ تو آپ نے بالکل چھوٹ بولا ہے آپ نے تو ایسا کیا ہی نہیں بلکہ آپ تو بائی ائر آئے تھے اور آپ کے ساتھ جو گارڈز تھے جو آپ کے ساتھ علماء تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ائرپورٹ پر موجود تھے میرے جو شاگیرد ہیں انہوں نے آپ کو اسلام آباد ائرپورٹ پر دیکھا تھا تو اب جو کہہ رہے ہیں کہ میں بیس بائیس کھنٹے کا سفر تیہ کر کے آئے ہوں تو وہ تو صرف دو گھنٹے کا سفر بنتا ہے اور دو گھنٹے سے اگر اسلام آباد سے جہلم کی بات کر لی جائے تو دو گھنٹے آگے مطلب کہ ٹوٹل جو ہے وہ چار گھنٹے کا سفر آپ نے تیہ کیا ہے تو آپ تو چھوٹ بول رہے ہیں کہ میں بیس سے بائیس کھنٹے کا سفر تیہ کر کے آئے ہوں تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کی جانب سے ہلے بہانے کیے جا رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر کافی جو ہے وہ اب ان کو برا پھلا بھی کہا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انجینئر مرزا علی جو ہے وہ اب بھاگ کھڑے ہوئے ہیں جو ان کا متقبلیاں نا انداز تھا جس طرح وہ باتیں کرتے تھے کہ کوئی بھی میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا تھا کبھی وہ امام کعبہ کو اپنے سامنے جو ہے وہ پکارتے تھے کہ وہ میرے ساتھ آ کر بات کریں وہ ہوتے کون ہے اس طرح کی باتیں کرنے والے کبھی آپ صحابہ اکرام کی جو ہے وہ توہین کرتے تھے تو اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں وہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو باتیں کی کہ میں چوبیس گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا میں یہاں پر موجود ہوں میں وہاں پر موجود ہوں تو میں نے جو جی یہ یہ کہا جا رہا ہے مرزا انجینئر علی صاحب کی جانب سے کہ میں نے صرف اسی لیے آپ سے رابطہ نہیں کیا کہ آپ چھوٹ بول رہے ہیں نہ آپ نے اتنا سفر کیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ آپ کی جانب سے جو باتیں کی گئی ہیں وہ آپ سچ بول رہے ہیں مرزا انجینئر علی کے کچھ شاگیرد ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم اسلام آباد ائرپورٹ پر موجود تھے اپنے بھائی کو لینے گئے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی کراچی سے جہلم اسلام آباد جو ہیں وہ پہنچے تھے اور آگے جہاں پر انہوں نے کسی شخص کو کہا ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے تو وہ ابھی تک ان کو لینے وہاں پر نہیں پہنچا تھا تو ناظرین یہ تو چلیں ان کی جانب سے ہیلے بہانیں کیے جا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمارے درمیانے ایسی بات نہیں ہوئی تھی آپ نے ایسا نہیں کرنا تھا آپ نے ویسا نہیں کرنا تھا جو بھی بہانیں ان کی جانب سے بنائے جا رہے ہیں آپ جو بھی تھا چاہے وہ بائے ایر آئے تھے چاہے وہ ٹرین کے ذریعے آئے تھے چاہے وہ پیدل آئے تھے یا اڑ کر آئے تھے بات تو یہ تھی کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ مناظرہ کرنا تھا اور دیکھنا یہ تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا لیکن اب آپ جو ہیں وہ بہانیں بنا رہے ہیں میں نہیں مانتا میں یہ بالکل جو ہے وہ مناسب نہیں سمتا کہ آپ اب اس طرح کے بہانیں بنائیں گے اگر آپ دلیل کے ساتھ بات کریں کہ اگر آپ کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ اٹھالیس گھنٹے جہلم میں رہے تو آپ میں سے جو ہے وہ کوئی پھی ان کے ساتھ بات کر لیتا کہ ہم جو ہے وہ صرف اکیلے بیٹھیں گے ایک کیمرہ مین ہوگا اور دو ہم ایک جانب آپ بیٹھیں گے ایک جانب میں بیٹھوں گا اور کچھ باتیں ہوں گی جس پر بھی ہم نے جو ہے وہ مناظرہ کرنا ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ بات کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا جب وہ یہاں پر موجود تھے لیکن اب جو کہ وہ واپس چلے گئے ہیں تو اب ان کے جانب سے مختلف ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ میں نے اس طرح سے وجہ منع کیا میں نے اس طرح سے جو ہے وہ منع کیا میں اس لیے سامنے نہیں آیا میں نے اس وجہ سے رابطہ نہیں کیا تو مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ اتنا لمبا سفر کر کے جو ہے وہ جہلم پہنچے تھے چاہے وہ جس طرح سے بھی پہنچے تھے آپ کا یہ حق بنتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے آپ ان کے ساتھ کوئی وقت تیہ کرتے اور چاہے آپ اکیلے ہی بیٹھ جاتے ایک کیمرہ مین ہوتا اور لائف چلا کر جو ہے وہ سیشن آپ کا پوری دنیا دیکھتی اور یہ پتا چل جاتا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا لیکن آپ کی جانب سے جو ہے وہ مختلف ہلے بہانے بھی بنایا جا رہے ہیں میں وہ ویڈیو بھی اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح سے مرزان جینئر علی جو ہیں وہ اب بہانے بنا رہے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسن علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ